موسیقی 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 بکارتی رہی میں پھر بھی غنجر نہیں رکا تم جو ظلفیں سوارا کرتی تھی ان ظلفوں میں ہاتھ تھا اس کا یہاں موسیقی یہ تنانا نے اسی گردن سے کھوٹ پکتا تھا سر شمیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا بھائی بھائی بکارتی رہی میں پھر بھی غنجر نہیں رکا دیکھ کر مجھ کو بید کرتے ہوئے شمر ہر بار مذکراتا رہا میری نظروں کے سامنے ظالم وارگن کر چھوڑی چلا تا رہا تیرا زربے تکند خنجر تا اور شابیر کا گلا بھائی بھائی بکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا سلام آمم آم 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 موسیقی موسیقی لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی داری آئے اٹھ میرے لال یہ ماں درد کی ماری آئی دیکھو کی شان سے ہے امہ تمہاری آئے نہ تو حودج ہے نہ مہم اللہ ماری بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے امہ تمہاری بیٹا تجھ کو اٹھارا برس پالا تھا کر کے مینہ صدقے تم پر سے کی تھی میں نے جہاں کی حاشمات دل میں کہتی تھی بڑی بھی ہے خدا نے دولات کام آؤ کے میرے ہوگا موسیقی جو وقت روکھا آئیا فتو گلاپ نہ کٹایا تم نے آبا فتے چھوٹے ماں کو ہاتھا ہاتھا آئیا تم میں نہیں ہاتھا دل میں ہاتھا 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 خواتے خواتے جبادِ دفنی شاہ وطان کو حرام سجاد ساتھ رائیوں کے باچشمِ نام ہمراہ لے کے قابلہ رنج و بام ہم چلے سینب کاری پیٹ کے سر بھائی ہم بلفجدی کبھالیں شہ مشرقیں روئے لپٹ لپٹ کے مدارِ حسین سے جبادِ دفنی شاہ وطان کو حرام چلے پھر سر کو رکھے قبر پہ زہرہ کی میں بولے کیا سلام علی کے شہے بھائیہ بدا ہوتی ہے یہ غم کی مو فرمائیے میں جا کے بتانے کروں رہ رہ کی دھانے آتا ہے مجھ دل ملور کیا جا کے مو دکھاؤں گی خبرِ رسول جب بادِ دفنی شاہ وطان کو حرام چلے بھائیہ 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 یہی میں خبر پہ آزو بہا نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلا آنگی نامِ حسین پیاسوں کو پانی پلا آنگی جو پوچھ گا تو روتی ہے کیوں شور شاہ سے سہے دوں گے چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے جب بادِ دفنی شاہ بھتان کو حرام چلے راوی بیان کرتا ہے اب یوں بچا ایک حوضہ جیسے ہمیں زینب ہوئی بہت وطن میں جس گھڑی سا جاد دیر پہلے گئی بخیا میں زہرا کی گھول کھولے لپٹ کے قبر سے ہم دعائی تشہیر ہو کے زینب ناشاد آئی ہے جب آد دفنی شاہ موسیقی 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 جو بہترین انداز میں سوسخانی کفراز کو انجام دے رہے تھے آئیے حضرات اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آواز دوں گا شہرِ علیہ بھائی جناب طالب جونپوری صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ امام میں اپنے منظور نظرین حقیقت پیش کر رہے ہیں باب عزبالن نالیز تلوان اتنی دلکش دھی میری روح کو نبھانے لگی اتنی دلکش دھی میری روح کو نبھانے لگی رائے حقانیت کی روشنی بڑھانے لگی اتنی دلکش دھی میری روح کو نبھانے لگی رائے حقانیت کی روشنی بڑھانے لگی لیکے ہاتھوں میں علم غازی کا ہم چلتے رہے لیکے ہاتھوں میں علم غازی کا ہم چلتے رہے ہم نے دیکھا تو نظر کربو بلا آنے لگی ہم نے دیکھا تو نظر کربو بلا آنے لگی ہم نے دیکھا تو نظر کربو بلا آنے لگی چار مصر جناب فاطمہ زیرا فش کرتا ہوں فقط آیت نہیں قرآن فورا فاطمہ کا ہے مطلع فش کرتا ہوں نظر کربو بلا مکہ مدینہ فاطمہ کا ہے زمی پر ہر جناہ موجود قنبہ فاطمہ کا ہے نظر کربو بلا مکہ مدینہ فاطمہ کا ہے زمی پر ہر جناہ موجود قنبہ فاطمہ کا ہے علی ہے ان کے شہر اور ہے وہ بے کے لگے میں فقط آیت نہیں قرآن پورا فاطمہ کا ہے علی ہے ان کے شہر اور ہے وہ بے کے لگے میں فقط آیت نہیں قرآن پورا فاطمہ کا ہے فقط آیت نہیں قرآن پورا فاطمہ کا ہے ایک مطلع دوچھے علی اکبر کا حوالی سے پیش کرتا ہوں ابھی صدری منبالی مستہ ہوا تھا چودہ سو پر اختے ہوئے حضرت علی اکبر پیش کرتا ہوں ارمان ہے میرا میری چاہت علی اکبر ارمان ہے میرا میری چاہت علی اکبر ہے میرا مقدر میری قسمت علی اکبر ہے میرا مقدر میری قسمت علی اکبر دنیا کو دکھاتے رہے اٹھارہ برس تک دنیا کو دکھاتے رہے اٹھارہ برس تک پیغمبر اسلام کی صورت علی اکبر پیغمبر اسلام کی صورت علی اکبر پیغمبر اسلام کی صورت علی اکبر جب تک نہ میستر ہوئی میراج شہادت جب تک نہ میستر ہوئی میراج شہادت کرتے رہے شپیر کی نصرت علی اکبر کرتے رہے شپیر کی نصرت علی اکبر چاہتا نہیں سہنوں سے چوانی کا تصور چودہ تو پرستے ہوئے حضرت علی اکبر چودہ سو برس کے ہوئے حضرت علی اکبر چودہ سو اقتلوات مشکل حضرت چودہ سو برس کے ہوئے حضرت علی اکبر چودہ سو برس کے ہوئے حضرت علی اکبر چاہتا نہیں جاتا نہیں زہنوں سے جوانی کا تصور چودہ سو پرستے ہوئے حضرت علی اکبر طالب جہی پڑھتے ہوئے قدموں کو بڑھانا جب تم کو بلائے سوے جنت علی اکبر جب تم کو بلائے سوے جنت علی اکبر جب تم کو بلائے سوے جنت علی بستلوان تشکر حضرت ایک جازیاتی نظم ہے مطلعہ تین چار شیئر اس کے پہلے مجھے دو مثلیں بہت عزیز ہیں سماعت کر لیں حضرت جناب ایک بار نارے صلوات ملاتے ہیں حضرت عزیز کر لہو لہو ہے مگر آج قبلہ روح حسین لہو لہو ہے مگر آج قبلہ روح حسین عجل تھہر جا بھی مہوے گفتگو ہے حسین عجل تھہر جا بھی مہوے گفتگو ہے حسین آئی ارزا جی سے بس مطلعہ دو دین شیئر بطور خاص دیکھیں گے کیا خبر تھی کی میرے ناز اٹھانے والا مطلعہ دو دین شیئر بطور خاص دیکھیں گے مطلعہ دو دین شیئر بطور خاص دیکھیں گے اور ایک دن ہم کو رولا دے گا حسین والا ایک دن ہم کو یہ شیئر دیکھیں گے بطور خاص نشات بھائی کی باپ کا سایا نہیں جسے پہ وہی جانتا ہے باپ کا سایا نہیں جسے پہ وہی جانتا ہے ارے دل کا آسو نہیں ہوتا ہے دکھانے والا دل کا آسو نہیں یہ شیئر دیکھیں گے جناب یہ شیئر دیکھیں گے مطلعہ خاص کی بیٹ پہ باندھ کے پتھر زمانے والو بطور خاص دیکھیں گے شیئر پیٹ پر باندھ کے پتھر زمانے والو ارے باپ ہی ہوتا ہے بچوں کو کھلانے والا باپ ہی ہوتا ہے بچوں کو کھلانے والا اور ایسا خاموش ہوا جیسے تعلق ہی نہیں ایسا خاموش ہوا جیسے تعلق ہی نہیں ارے سو گیا سو گیا ساتھ بھرے گھر کھلانے والا سو گیا ساتھ آخری شیخ بطور خاص دیں گے اپنے بچوں کو یتیمی جیسے حوالے کر کے اپنے بچوں کو یتیمی کے حوالے کر کے کھلانے قبر میں سو گیا نازوں کو اٹھانے والا قبر میں سو گیا بہتر کردے آتے بسم اللہ علیہ بسم اللہ علیہ سیدنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل القاسم محمد وعلى آله الطيبین الطائرین المعسومین المنتقبین المنتجبین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَعِهِ مِّنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد وَغَدْ قَالَ نَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ سلوات بڑیور محمد وآل آپ بھی لوگوں سے کہہ رہا ہوں جس کے آگے جتنی جتنی جگہاں آئے خالی آپ لوگ بس آپ بھی لوگوں میں بھروس آئے جو نہیں آئے ان کے کیا بس انشاءاللہ جس سے فرق نہیں پڑھتا جیتنا مجھے پڑھنا ہے دو عادی بھی رہتے تک بھی ہوتا نہیں پڑھتا دو سو رہتے تک بھی ہوتا نہیں پڑھتا مجمع میار نہیں ہے مجلسوں میں اس لئے کہ مجلس ہوتی ہے حسین کے نام پر اور حسین کو بھی بھیڑ نہیں چاہیے اگر بھیڑ چاہیے ہوتی تو مدینہ ہی سے سب سے کہتے چلو میرے ساتھ چلو مدینہ سے مکیہ کے درمیان کہتے چلو میرے ساتھ چلو مکیہ سے عراق کے چانیو جب آئے کہتے چلو میرے ساتھ چلو لیکن حسین ایک میار دیتے جا رہے تھے مجھے ایک ہی چاہیے لیکن احسن چاہیے مجھے ایک ہی چاہیے لیکن احسن چاہیے احسن سمجھ گئے نا ہر مجلس میں سنتے رہتے ہوں گے آپ حسنِ عمل احسن و عملہ سنتے آیا ہے نا ایک ہی چاہیے لیکن وہ احسن چاہیے کیا مطلب تھا مجھے پورا یزید کا لشکر نہیں چاہیے اگر اس لشکر سے ایک غل آزاد ہو رہا ہو تو وہ ہی چاہیے سلوات پڑھئے بر محمد و آل محمد عزیزہ نے کہنا کہ مطلب سامین اکرام میں اور بہت سی باتیں اس طرح کی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں نے جو گفتبو اور عنوانے سخنک کائن میں چاہ رہا ہوں کہ اسی پر گفتبو ہو سکے انشاءاللہ جتنی دیرہ دلچسپی سے سنتے رہیں گے اتنی دیر میں سناؤں گا بہت زیادہ انشاءاللہ دولانی بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ سواب کی مجلی سے مجلی سے چہلوم ہے بند خدا مرد مومین آج قیلے بین اس دنیا سے گزر گیا ہے اس کے چالیسویں کی مجلی سے کچھ ایسی باتیں بیان کی جائیں اس کی مجلی سے چہلوم میں تاکہ اس سے استفادہ کر کے ہمارا یہ مجمع جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کو چھوڑ کے اپنے روزمرہ کے کاموں کو چھوڑ کر کے یہاں تک آیا ہے اس مجلس میں بیٹھ کر کے جب کچھ ہمارے بیان سے مصن کر کے چاہ کر کے استفادہ کرے گا اور اس کا فائدہ اٹھائے گا اور اگر اس پر اس نے عمل کر لیا تو مرہوم کے لیے یہی بہترین عیسالِ ثواب ہو جائے گا ہمارے عیسالِ ثواب کا مطلب جو ہو گیا ہے ہم نے بڑا محدود کر لیا ہے ہم سمجھتے ہیں عیسالِ ثواب وہ بہت بڑا خطیب لے کر کے آؤں اب یہ بہت بڑے کا میعار کیا ہے آج تک کسی کتاب میں ملا نہیں یہ تو ایک ظاہری چیز ہو گئی لیکن کہیں پہ یہ ملا نہیں میعار کہ بہت بڑا خطیبہ اب اس کی ظاہری چیزیں یہ ہیں کہ خوب لفافہ موٹا لیتا ہو خوشت ایسی سکنڈ ایسی میں چلتا ہو جہاں سے چلتا ہو اور خوب نعرے لگوا لے جائے تو یہی سب سمجھا جاتا ہے کہ بڑا خطیب بڑا خطیب صرف ہر بولنے والے کو یا بڑی بڑی پارٹیوں کے ہاتھ میں جو ہو اسے بڑا خطیب نہیں کہتے ورنہ یزید کے ہاتھ میں بھی خطیب تھا ممبر پہ اسے بھی بٹھایا گیا تھا لیکن سیدے سجاد نے کیا کہا جب تک وہ نقلی خطیب ممبر پہ تھا تو سیدے سجاد نے کیا کہا جب تک وہ نقلی خطیب ممبر پہ تھا سیدے سجاد نے ممبر کو کہا یہ لکڑیوں کا دھیر ہے سلوات پڑیے اور محمد و آل محمد لیکن جب جناب سیدے سجاد ہی بنجھے گئے ہیں تب لوگوں کو پتا چلا کہ ممبر کا تقدس کیا ہوتا ہے سیدے سجاد نے تقدس کیسے پر سنا رکھا ایک چملے میں اور پھر میں اپنے بیان کی طرف آ جاؤں خصوصی توجہ چاہتا ہوں سیدے سجاد نے ایک چملے میں تجھ کر دیا کہ ممبر کا تقدس کیا ہوتا ہے سیدے سجاد نے ممبر پہ جا کے کیا کیا جو خطبہ دیا میں اُس کا خلاصت سے دیکھ چملے میں بیان کر رہا ہوں ہوں جا کر کے ممبر نے جو جناب سیدے سجاد علیہ السلام نے ثابت کیا وہ یہی ثابت کیا دیکھو ہمیشہ سالی سے پریز کرو مظلوم کے ساتھ کو یہی ممبر کا تقدس ہے سلوات پیبر محمد و آل محمد حق بیانی جہاں سے ہو اسے ممبر کہا جاتا ہے اور اگر حق بیان نہ ہو ایک شکل و صورت آپ بنا سکتے ہیں ممبر کی اسے ممبر نہیں کہا جا سکتا ہے تو جو کہ یہ خوصے لوگ ہو سکتا ہے کہ لائچ اللہ ہے ہو سکتا ہے کہ اسے ممبر کی بیزتی کر رہے ہیں لیکن میں نے آپ کے ساتھ میں اسی لئے تاریخ پیش کر دیا ہے اپنی اصلوں سے دین کو سمجھنے کی کوشش مت کیجئے جہاں تک قرآن اور اہلِ بیت ساتھ دے رہے ہیں وہاں تک جو ہے دین کو سمجھنے کی کوشش کی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ کوئی اور بہت ہی مشہور حدیث تو نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے وعنے میں اختلاف نہیں مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو اب غور کیجئے گا اب یہاں سے مجلس شروع ہو رہی ہے غور کیجئے گا مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو ہر فرقے لیے اس حدیث کو صحیح بانا یہاں تک کہ پہلے میں حوالہ دے دوں یہ حدیث ہے کا چھے صحیح کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے چھے صحیح کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن جب بات آئی گئی تو اب یہاں پہ میں کہتا چلوں خصوصی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگ کو اشاروں کی زبان کو زبان کی زبان سے بہتر سمجھتے ہیں اب یہاں سے سمجھنا آپ کا کام ہے مجلس پڑھ دینا اتنا کمال نہیں ہے جتنا مجلس سمجھ دینا کمال ہے تو میرا کام ہے پڑھنا اب آپ کو یہ ثبوت دینا ہے کہ کتنے اچھے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں حدیث آلی کے نامی چھے کتابیں جو صحیح کہی جاتی ہیں لیکن اس لفظ صحیح سے دھوکہ مت کھا جائیے گا لفظ صحیح سے دھوکہ مت کھا جائیے گا وہ کیوں اس لیے کہ آپ دودھ والے کے ہاں سے دودھ لیتے ہیں میں نے تو لینا چھوڑ دیا مجھا کیا اس لیے کہ پانی ملاتا تھا لیکن آپ اس پانی ملانے کی بات کو بھول جائیے کم سے کم اتنا تو یقین ہے کہ کچھ تو اس میں دودھ رہا ہوگا بس صحیح چھے کتابیں ایسی ہی ہیں کہ کچھ تو اس میں دودھ آئے سلحا کریے برمہ مہمد وعالمان اس تو دودھ ہے ورنہ حقیقت یہ دیکھئے کہ ان کتابوں میں چلے جائیے کہ جس میں صرف ان لوگوں سے زیادہ حدیثیں نقل ہونی چاہیئے جی کہ جو پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ رہے جو لوگ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے گھر والے پیغمبر کے اہلِ بہت ہمیشہ رہے ان سے روایتیں کملی گئیں کیوں کملی گئیں؟ اس لیے کملی گئیں کہ جہاں جہاں بھی نظر پڑے گی اگر ان سے لیں گے تو ساری روایتیں اور حدیثیں ان کے فضائل ہوں گے اہلِ بیت کے فضائل ہوں گے لہذا اہلِ بیت سے فضائل نہ لیں ایسی حدیثیں لی گئیں کہ جس میں اہلِ بیت کی فضیلت نہ ہو جس میں اہلِ بیت کی فضیلت نہ ہو لیکن اللہ رہ قربان جاؤں اس زبان پر کہ جس زبان پر اس آیت کا پہرہ لگا ہے مَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيٌّ يُوحَا میرا نبی اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا اس سلمات پڑی بڑا محمد وآلِ محمد آگیا یہ میرا نبی اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے جب تک کہ وحی نہ آ جائے یعنی اب نبی کی اپنی زبان رہی نہیں گئی جو کچھ بولیں گے وہ وحیِ الٰہی مرضیِ الٰہی کے مطابق بولیں گے مرضیِ الٰہی کے مطابق بولیں گے تب وحی نبی جو کچھ فرماتا چلا گیا وہ اہلِ بیت کی شان ہوتی چلی گئی اہلِ بیت کی فضیلت ہوتی گئی لیکن کچھ لوگوں کو اہلِ بیت کی فضیلت نہیں بھائی تو انہوں نے کیا کیا کہا کہ پہلے مرحلے میں ایسی حدیثوں کو لاوحیمت کتاب میں کتابوں میں نقل نہیں کیا اور اگر بھولے بھج کے آگئی تو انہوں نے کوشش یہ کیا کہ اس میں کچھ بڑھا دو یا کچھ خطا دو جب بڑھا بھتر نہیں پائے تو پھر مانا اور تفسیر میں جا کر کے اسے بدل دیا کہ یہ ان کے لئے نہیں ان کے لئے نہیں ان کے لئے نہیں ارے جہاں تک ان کی پہنچ تھی وہاں تک انہوں نے کر ریا لیکن بعد ایسی حدیثہ تھی کہ جو ان کی سمجھ سے باہر تھی جو اس لئے کہ قرآن وہ کلام ہے کہ جس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے توجہ کیجئے کہ قرآن ایک ظاہر ہے ایک معنی ظاہری ہے ایک معنی باطنی ہے تو جس زبان سے قرآن آیا اسی زبان سے حدیث بھی آئی توجہ اسی زبان سے حدیث بھی آئی تب اس حدیث میں بھی ایک معنی ظاہری ہوئے ایک معنی باطنی ہوئے ایک معنی ظاہری ہوئے ایک معنی باطنی ہوئے تو اب ان لوگوں نے نقل کر دیا کس بنیاد پہ کہ ظاہری معنی ہے اس میں اہلِ مہد کی فرمیلت نہیں ہے لیکن انہیں کیا معلوم کہ اللہ جب بند تالے میں اپنے گھر کے درمیان اور اپنے گھر کے بطن میں علی کو پیدا کر سکتا ہے نیا در بنا کر کے نیا در بنا کر کے اپنے گھر کے بطن میں پیدا کر سکتا ہے تو اب لوگوں کے ذہنوں میں معنی و مفاہیم کے ذریعے سے اس باطنی معنی کو بھی وہ پہچا دے گا ایک سلوات پڑھئے پڑھے محمد و آلِ محمد لہنا لوگوں نے کوشش کی تو بہر آلِ محمد کے فضائل چھکنے سے چھکتے نہیں ہے تو اس حدیث کو ظاہران بہت ساتھی سی حدیث ہے اب یہاں سے خوبصورتی مجلس کی لے کیے گا یہ لفظ یاد لکھئے گا اتنا تقرار ہوگا جیاد ہو جائے گا پیغمبر اکرم نے فرمایا سہائے ستہ میں بالخصوص جناب مسلم نے لکھا اپنی صحیح میں کہ پیغمبر نے اشاہ سرمایا بے شک اللہ خوبصورت ہے ویحب الجمال اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ مسئلہ بھی بات کا ہے پہلے تو یہ پتا چلے کہ وہ کیسا خوبصورت ہے دیکھیں آپ یہاں سے پیداری کے ذات درہ سنیے گا بڑی محنت کیا ہے اس خوشک موضوع کو میں نے آپ کے لئے آج کے لئے انتخاب کیا ہے اس خوشک موضوع کو کیسے آپ کے سامنے بیان کیا جائے آخر تک یہی گفتگو رہے گی اللہ خوبصورت ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو دوسر رکھتا ہے تو ظاہر مات ہے کسی کو رول مادل اپنے لئے آئیڈیل بنانے کے لئے اسے دیکھنا تو ضروری ہوتا ہے نا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اللہ خوبصورت ہے جب اسے دیکھیں گے تب ہی تو اس کی خوبصورتی اپنائیں گے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں گے اور نہ دیکھیں تو اس لئے کہ ہمارے دنیا کا انسانی دستور یہ ہو چکا ہے آدمیوں کا دستور یہ ہو چکا ہے کسی چیز کو جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں اور اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یعنی ہمیں بھی خوبصورت بننا ہے یہی تو پیغام ہے یہ صدیت کا اللہ خوبصورت ہے ہمیں بھی خوبصورت بننا اس لئے کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو جب تک دیکھیں گے نہیں کہ وہ کئی کئی خوبصورت ہے بنیں گے کیسے آپ ذراعہ حضر جملے کی خدر کیجئے گا اب اللہ کی خوبصورتی تلاز کرنے کے لئے ہم نکلے بیٹھ کر کے سوچنا شروع کیا کہ اللہ کی خوبصورتی کا کیسے مشاہدہ کیا جائے تو بھئیہ سوچتے سوچتے یہ پتا چلا وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آ نہیں سکتا وہ اتنا بڑا ہے خوبصورتی ہمیں دیکھنا ہے تو وہ کہے کے لئے آئے گا اب دوسرا سب سے بڑا مرحلہ ایک سلوات پڑی بر محمد و حالی محمد دیکھیں خوبصورتی کے موضوع پر سننے کے لئے کتنے خوبصورت لوگ آگئے خوبصورت سماتے ہیں یہ ایک سلوات پڑی بر محمد و حالی محمد مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس تک جاں نہیں سکتے وہ ہم تک آنے ہی سکتا کوئی بنے نمروض بن جائے بلندی سے جا کے تیر مانیں گے بہت سکتا ہے جتنی بلندے مارات بنوالے مسئلہ سب سے بڑا ہی ہے کہ وہ ہم تک آنے ہی سکتا ہم اس تک جا نہیں سکتے اور اگر کوئی بھولے بھٹ کے وہاں تک کھوچتے ہوئے پہنچ بھی گیا واپس نہیں آسکتا ہے نا واپس آسکتا ہے واپس بھی نہیں آسکتا کہا دیکھ تو لیا ہے اسے کہا وہ میری بار گاہ میں آ کرتی ہے پھر بھئی واپس نہیں آتا اس لئے کہ میں نے ایک بار بھیجا ہے اس کے بعد بھلا لیتا ہوں بھیجے کا مطلب ہے انہ لیلہ واپس بھلا لینے کا مطلب ہوں واپس بھلا لینے کا مطلب ہے اس کے بعد تو فاتح آئے نظر نہیں آئے سلوات پڑی برمام مدوآلیم 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 دیکھنے کے لئے اس لئے کہ ان اللہ جمیلن وَيُحِبُّ الْجَمَال وہ خورصورت ہے خورصورتی کو بسند کرتا ہے تو جب تک دیکھیں جائے نہیں تو وہ اپنے آپ کو اس خورصورتی سے آراستہ کر نہیں سکتے تو اب کریں کیا وہ خورصورت ہے اچھا ہم کہتے ہیں کہ جب وہ مجیس و مقصر ہم لوگ سنا کرتے ہیں نا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تو آجا دکھا دے مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے اللہ کہیں اور ہے جو آجائے بہت درہ گوھر کیجئے گا اللہ کہیں اور ہے جو آجائے جبکہ مسئلہ اس کے پر حق ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہر جگہ اللہ آجائے ہماری بہت سے مشکلات کا حل ہی سیم ہو جائے کہ جس نے ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ ہر جگہ چلیئے اچھا خوبصورتی وہ دیکھنے کے لئے مثال کے طور پر ابھی ہم نے کہا کہ یہ دلی میں بہت اچھا قلعہ دلی میں بہت اچھا قلعہ تو کسیل کا کتنا اچھا ہمارے جو بہت سے بھی اچھا تو میں نے کہا ہاں ہے کہ لیں گے دکھائیے آپ میں نے کہا چلی چلنا پڑے گا پہلے اس کی تصویر دکھا دی میں نے جیب سے نکالا اور دکھا دیا کہ آنکھ یہ تو خوبصورت تو کیا اللہ بھی امینی تصویر نہیں دکھا سکتا ان اللہ جمیل اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اللہ اپنی تصویر بھیج دے مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ تصویر میں نہیں آسکتا کیوں اس لیے کہ ہر تصویر کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے ایک باڈی کی ضرورت ہے جب تک جسم نہیں ہوگا چاہے وہ کاغذی کا جسم ہو ہے نا ذرا خور کی یہ تھوڑی سی یہ بات ہے انشاءاللہ نقیجے پہ بہت محسوس ہوں گے کہا کہ اللہ جسم پہ نہیں آسکتا اب بچوں کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ مثال سہارا لے لو تاکہ آسانی سمجھنے اس لیے کہ الحمدللہ اس مہلے میں مکتب بھی چلتا ہے بچے پڑھنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو جو بچے جاتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ جسم نہیں رکھتا کیوں نہیں جیسے میں نے کہا کہ مائک میں نے جیسے کہا مائک تو یہ ایک مائک کا جسم ہوا یہ ایک مائک کی بارڈی ہوئی یہ جسم ہوا اگر اللہ کے لیے جسم کے قائل ہو جائیں تو مشکل کیا پیش آئے جیسے میں نے کہا یہ مائک تو اب یہ مائک ایک وقت میں اور ایک ہی جگہ پہ ہے نہ اس وقت یہاں ہے نہ اس کے بغل میں یہاں ہے نہ یہاں ہے نہ یہاں نہ یہاں نہ وہاں نہ وہاں جو چیز جسم میں آ جاتی ہے اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ محدود ہو جائے گی وہ محدود ہو جائے گی جو چیز جسم میں آ گئی وہ محدود ہو جائے گی ایک ہی جگہ ہو جائے گی ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا کوئی جسم نہیں اگر ہم اس کے لئے جسم کے قائل ہو گئے پھر وہ محدود ہو جائے گا جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اب وہ اور ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں اللہ کا پورا جسم نہیں ایک پیر ہی ہے جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا ارے ایسے لوگوں کے عیدے کو ہم کیا کہیں اور ان کے لوگوں کو ہم جنتی کیسے مان لیں جو اپنے خدا ہی کو جہنم میں ڈال لے ہو سلوہ بڑیو اور محمد و آلیم تو مسئلہ تم سے بڑا بھی یہی دے گیا یا وہ جسم نہیں یاد دکتا تو اس کی تصویر بھی نہیں پھند رکھتی اب اللہ کو دیکھا نہیں تو اسے آئیڈیل خوبصورتی کا بنائیں کیسے کیوں کہا کہ وہ ہم تک کیوں نہیں آسکتا تھا اس لیے کہ وہ ایک نور ہے نور جو ہوتا ہے وہ لطیف ہوتا ہے جو جسم سے مبرہ ہوتا ہے جو جسم میں نہ آجائے ہوسے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ چھٹکے میں کہہ جاتا ہے وہ شہے لطیف ہے شہے کا مطلب ہوتا ہے چیز جو بھی سرہ یا شہے ہو جائے گی اس کے لیے ایک جسم ہوتا چاہے بلکل باریک اللہ شہے بھی نہیں ہے توجہ کی جائے گا وہ لطیف ہے اب وہ لطیف ہے وہ اپنی لطافت کی بنیاد تک نہیں آسکتا اور ہم اپنی کسافت کی بنیاد وہاں تک نہیں آسکتے ہیں تو اب اس کی خوبصورتی کا جائزہ کیسے لیا جائے تو پرور بیارِ عالم نے توجہ پرور بیارِ عالم نے راستہ یہ نکالا کہا دیکھو میں ایک ایسی شہے کو پیدا کروں گا توجہ ایک ایسی شہے کو پیدا کروں گا جب تم اسے میری جانی توجہ کر کے دیکھو گے تو وہ نور لگے گا جب اپنے درمیان دیکھو دیکھو گے تو وہ خاتھی لگے گا توجہ میری جانی تکھو گے تو نور لگے گا اپنی جانی تکھو گے تو خاتھی لگے گا پشر لگے گا لیکن یہ خیال لکھنا اگر اس میں ہمارے نور کی تجلی دیکھے تو خدا مت کہنا تمہارے درمیان اپنے جائزہ دکھائی دے تو اپنے جائزہ نہ سمجھ لگا سلوہ پڑی برمی اے حدر 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 خاکی پہ کر پہناوں گا اور خاکی پہ کر پہنا کر کے تمہارے درمیان بھیجوں گا کہا اچھا ان کے درمیان خوبصورتی تیری خوبصورتی ہے ان کے ہاں دیں گے کہا کہاں دیں گے اچھا ہمارے خوبصورتی کا میعار کیا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہوگا آپ لوگ علماء اتراب کہ اکثر و بیشتر لوگ مل جاتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی مناسب بشتہ بتائیے گا ہمارے لڑکے کے لئے اچھا کیسی بہو چاہیے پڑھی لکھی ہو گھر کا کام سب جانتی ہو نوہا مجلس سب کچھ آتا ہو سلیتے کا خاندان ہو اور اتنے صفات کہ مطالبہ کر لیتے ہیں کاش کہ اس کا دیس پرسنٹ اپنی بیٹی کو سکھا لیں اپنی بیٹیوں کے اندر یہ صفات پیدا بھی کراتے دوسرے کی جو لے کر کے آنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہوئے کو جنہ سے ہور اتر کر کے آئے اس کے بعد اور کوئی جی کہاں بس ناک نقصہ صحیح ہو خوبصورتی کا میار کیا آ گیا آخر میں بھوم پھر کر کے ناک نقصہ ملاکہ کے باندر ناک نقصہ مطلب کہ تھوڑا ٹھیک تھا آپ کو دکھنے ٹھیک تھا مطلب اگر نا دکھے تو یعنی نہیں کریں گے یعنی ہمارے ہاں خوبصورتی کا میار ہو گیا جلد تھوڑی سی صاف ہو ناک جہاں ہونی چاہیے وہیں ہو آنک جہاں ہونی چاہیے وہیں ہو دو کی جگہ ایک نہ ہو کان سننے والے ہوں پہر دونوں چلنے والے ہوں ہمارے ہاں خوبصورتی ظاہر میں دیکھی جائے ہمارے ہاں خوبصورتی کہاں دیکھا جاتا ہے ظاہر میں یعنی کہاں تلاش کیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی چہرہ ہو ہم نے کہہ دیا کہ بھلا جگہ ایک رشتہ ہے بہت اچھا رشتہ ہے یہ یہ شفات جو آپ ہاتھانے سب تو فوٹو دکھائی گئے ابھی بھی یقین نہیں ہے کیوں نہیں یقین ہے کہاں جب تک کہ چہرہ دیکھا نہ جائے خوبصورتی کا نازہ نہیں ہو سکتا اچھا یہ بھی ایک کمال ہے کسی کے ہاتھ کا فوٹو بھید دیجئے یہ اسی کا فوٹو ہے ابھی یقین نہیں جبکہ ہے اسی کا ہاتھ کہاں چاہیے کس چیز کا کہاں چہرے کا فوٹو چاہیے یعنی ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب تک چہرہ نہیں دیکھا جائے گا اس وقت تک پہچانا نہیں جائے گا کیوں آخر چہرے میں کیا خاصیت ہے کہاں چہرے ہی میں تو سارے صفات اللہ نے رکھے ہیں چہرے کے اوپر اقل لکھی ہے اقل کے بعد جو دینائی رکھی ہے شنوائی رکھی ہے بولنے کا جو ہے سب کچھ انداز رکھا ہے زبان رکھی ہے کیا چل رہا ہے کیا پک رہا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے نہ کرتے ہیں ہمارا مزاج کا ہے کہ خوصورتی کس سے تو اس کا کیا مطلب ہوا اللہ خوصورت ہے اور وہ خوصورتی کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ اب اللہ کا چہرہ دیکھا جائے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے تاکہ وہ اسی بنایا جائے وہ اسی بن لیا جائے تاکہ اگر دیکھو پہلے تو میں چہرے والا نہیں ہوں لیکن تمہارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ چہرے سے ہر چیز پہچانتے ہو میں تب پہلے بتا چکا ہوں کہ میں لطیب ہوں جس میں نہیں آسکتا سمجھو میں جس میں آنے ہی سکتا جس میں آوں گا محدود ہو جاؤں گا محدود ہو جاؤں گا تو خدا نہیں رہ جاؤں گا اب جب تم چہرہ ہی میرا دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے وجہ اللہ بنا دوں گا میں وجہ اللہ بنا دوں گا جب تم میری خوبصورتی کو دیکھنا چاہو تو اسے دیکھ لینا توجہ جب میری خوبصورتی کو دیکھنا چاہو تو تم اسے دیکھ لینا کہ اب سمجھ میں آیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے سلوات مریبر محمد و آلِ محمد تاکہ میں وجہ اللہ بنا دوں گا اچھا کیوں اس چہرے کو اللہ نے وجہ اللہ کیوں بنائے ہم آسانی سے میں فلو مجدیسوں میں سالے نارو درمیان ید اللہ آئین اللہ عزن اللہ نفس اللہ وجہ اللہ یہ ہم سنتے چلے جاتے ہیں آخر یہ آئین اللہ ہے تو کیوں ہے عزن اللہ ہے تو کیوں ہے لسان اللہ ہے تو کیوں ہے وجہ اللہ ہے تو کیوں ہے کمیس پر اور کیا نفس اللہ ہے تو کیوں ہے کہ دیکھئے خوبصورتی کمیار ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا ہم چہرے ہی میں پھسے اور تھسے رہ جاتے ہیں اگر بات اور متعدد آیات اور روایات یہ ہمارے سامنے نہ آتی تو ہم خوبصورتی چہروں ہی میں ٹھوٹے رہ جاتے ہیں آئیے آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آخر خوبصورتی ہے کہاں کہ جس خوبصورتی کا تقاضہ ہو رہا ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کیا رہے ہیں امام امام حسن عسکری علیہ السلام سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ اگر تم خوبصورتی کو چہرے میں تلاش کرتا تو سنو خوبصورتی کو چہرے کی خوبصورتی یہ ظاہری حسن ہے چہرے کی خوبصورتی یہ ظاہری حسن ہے آخر کی خوبصورتی یہ باطنی حسن ہے توجہ کیجئے گا چہرے کی خوبصورتی یہ ظاہری حسن ہے اور آخر کی خوبصورتی باطنی حسن ہے تو اللہ کون سے خوبصورتی کی بات کر رہا ہے یہ کیسے تائے کیا جائے گی سلوات پڑی بر محمد و عمالی ہے کون سے خوبصورتی یہ خوبصورتی کو آخر تائے کیا جائے گی مقدمہ لمبا ہو گیا ہے لیکن نتیجے تک میں لے کر جمعوں وہی پر قرطو ختم ہو جائے گی آخر کس حسن کا وہ تقالہ کر رہا ہے پربردگارِ عالم کس خوبصورتی کا تقالہ کر رہا ہے ظاہری حسن کا یا باطنی حسن کا پہلے تو دیکھ لیجئے ظاہری حسن کیا ہوتا ہے ظاہری حسن کو ایمان نے بتا دیا کہ جو صورت میں ہوتا ہے باطنی حسن جو ہوتا ہے عقل میں ہوتا ہے عقل میں صیرت پائی جاتی ہے اور ظاہر میں صورت مائی جاتی ہے توجہ کیجئے عقل جو ہے وہ صیرت کے مطابق سے لیاتی ہے عقل کے ذریعے سے صیرت پہچانی جاتی ہے اور ظاہر کے ذریعے سے صورت پہچانی جاتی ہے دوچھو آخر پروردیان ادم کون سے حسن کا تقالہ کر رہا ہے ظاہری یا باطنی کہا فیصلہ یہ ہو جائے گا دونوں ظاہری اور باطنی کو دیکھ لو کہا تم صورت کو اگر خونسوٹی سمجھتے ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ صورت کم تک ہے کم تک ہے دنیا میں کبھی گرب پانی سے بچانا ہے کبھی تیزاب سے بچانا ہے کبھی دھوپ سے بچانا ہے سب سے بچا کر کے اگر لے کر کے کمر تک چلے گئے کمر تک بھی بچا کر یہ صورت لے کر کے چلے گئے دوسرے ہی تیسرے دن سے جس ناک کو تم بہت اونچا سمجھتے تھے کہ ناک کی بات ہے سب سے پہلے وہی ناک گلنا شروع ہو جاتی ہے وہ چہرہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے بھئے کبر کے حالات پڑھئے اور سنیے اور دیکھئے کبر کے حالات کیا ہیں کہ کبر میں جاتے ہیں یہ صورت تو دگڑنے لگتی ہے تو اب خود فیصلہ کیجئے کیا اللہ اس خوبصورتی کو پسند کر رہا ہے جو ایک قبر میں جاتے ہی ختم ہو جائے نابود ہو جائے یہ اکل خوالہ نہیں کرتی کہ پروردگارِ عالم ایسی خوبصورتی کو پسند کرتا ہوگا کہ بس ایک ہی راستہ بچا ہے پروردگارِ عالم جس خوبصورتی کو پسند کرتا ہے وہ حسنِ باتنی ہے جو انسان کے باتن میں پایا جائے جو انسان کی صیرت میں پایا جائے جو انسان کی کردار میں پایا جائے انسان کی صیرت میں پایا جائے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے اندر حسنِ باتنی رکھو گے توجہو اگر تم اپنے اندر حسنِ ظاہری کو چھوڑ کر کے حسنِ باتنی کو پیدا کر لوگے تو تمہارے اندر جب حسنِ باتنی پیدا ہو جائے گا کوئی تم سے سوال کرنے کے لیے آئے گا کہہ رہے جس اللہ کو دیکھتے ہو جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اسے دیکھا بھی ہے تو اگر حسنِ باطنی ہوگا تو آواز آئے گی علی کی کہ اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو اس خدا کی میں عبادت ہی نہیں کرتا کہ اسے دیکھا نہ ہو تو معلوم ہوا حسنِ ظاہری میں آنکھیں بھی تھی کیا غزالی آنکھیں تھی لیکن قبر میں جاتے ہی وہ آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں تو معلوم یہ ہوا یہ حسنِ ظاہری کی آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی تھی بلکہ بشیرت کی آنکھوں کی باتیں ہو رہی تھی جس کی بشیرت زندہ ہوگی اللہ کو وہ حسن پسند ہے وہ خوبصورتی پسند ہے اے عزیزو اگر انسان آلِ محمد کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اپنے پرور بگار کے حسن کا جیدار کرنا چاہتا ہے تو سنو دنیا تو دنیا کیا مرنے کے بعد قبر میں بھی صورت نہیں بدلے گی مرنے کے بعد قبر میں بھی صورت نہیں بدلے گی ارے صورت تو چھوڑیے ایک رومال بھی اگر باندیا جائے برسوں تک قبر میں پلا رہ جائے گا اسے بھی کوئی نقصان نہیں ہونے والا ایک نقصان ذرہ برابر نقصان نہیں ہونے والا تو یعنی انسان سے جس چیز کا تقاضہ کیا گیا ہے وہ کس چیز کا ہے وہ تقاضہ یہ کیا گیا ہے کہ حسن باطنی انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ حسن باطنی کیسے ہوگا کہا وہ عقل کے مطابق ہوگا حسن باطنی پیدا کیسے ہوتا ہے عقل کے مطابق اب سنیئے ہم جس عقیدے میں ہیں اہل تشریعیوں جس عقیدے میں ہیں آج کے زمانے میں دور کیا جا رہا ہے تقلیف سے مراجع سے دور کیا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ سن لیے صرف ہم اہل تشریعیوں ہیں کہ جو قرآن حدیث کے علاوہ عقل کو بھی دلیل کے طور پر مانتے ہیں جس کی بنیاد پر فتوے دیے جاتے ہیں کون؟ ہم ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے علاوہ عقل کو بھی دلیل کے طور پر اپنی فقم مانتے ہیں اور کوئی فرقہ نہیں مانتا ہے اور کوئی فرقہ نہیں مانتا ہے اور کوئی فرقہ عقل کو دلیل نہیں مانتا ہے ہم عقل کو دلیل اس لیے مانتے ہیں اول ما خلق اللہ الاخ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اسے عقل کہتے ہیں اب یہاں چاہیے گا کہ اور بہت سی حدیثیں ہیں جب کبھی اور موقع آئے گا تو میں اس موقع پر بیان کر دوں گا کہ اللہ نے کسے پیدا کیا بہت سے لوگا ہم بات چھلی گئی ہے تو اس سے پورا کر دوں کہ وَأَوْلُمَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ پیغممنٹ بکھائے گئے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا باب آپ بتائیے اول ما خلق اللہ الْقَلَمُ یہ بھی حدیث ہے سب سے پہلے اللہ نے قَلَمُ کو پیدا کیا تو آخر کون کی چیز اللہ نے یہ تین تین حدیث اس میں سے کون کی صحیح ہے میں نے کہا سب صحیح ہے سب صحیح ہے جس نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اسی کا نام ہے اقلِ کل اسی کا نام ہے اقلِ کل اور جب پروردگارِ عالم نے اشیاء میں اور چیزوں کو جو پیدا کیا ہے ان میں سے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ ہے قلم یادا اس میں سب سے پہلے کیا پیدا ہوگا جس میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ رہے گا ہم اس نتیجے پہ پہنچے اللہ کو خونصورتی پسند ہے ان اللہ جمیلن وہ خونصورت ہے اور وہ خونصورتی کو پسند کرتا ہے تو خونصورتی پسند کرنے کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا ہمیں کن کن منزلوں سے گزرنا ہوگا ہمیں کن کن منزلوں سے گزرنا ہوگا کیسے گزرنا ہوگا کا پس کوئی زیادہ سخت مرحلہ نہیں ہے اپنے آپ کو اس لئے کہ ابھی میں نے کہا رہا ہے میں امام کی جو حدیث پیش کیا آپ نے مسئلہ حل کر دیا کہ حسن ظاہری ہے اور حسن باطنی ہے حسن ظاہری صورتوں میں پایا جاتا ہے اور حسن باطنی جو ہے وہ اقل میں پایا جاتا ہے حسن ظاہری صورت میں پایا جاتا ہے حسن باطنی اقل پایا جاتا ہے تو کہا کہ اس حسن ظاہری کو بھی صورت والے حسن کو بھی حسن باطنی اقل کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے کہا وہ کہتے رکھا جائے گا کر رکھنے کے بعد کیا ہوگا ابھی وہ سوال جو میں نے درمیان میں دیا تھا وہ اس کا جواب ابھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن سے بات نکل گئی ہو یا کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ مولانا بھول گئے اور آگے نکل گئے سوال جھوڑ کر گئے آخر انسان اپنے حسن ظاہری کو حسن باطنی کے ساتھ ساتھ کہتے رکھ سکتا ہے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں نعمت دیئے آنکھ ایک نعمت ہے کان ایک نعمت ہے زبان ایک نعمت ہے چہرہ ایک نعمت ہے کہ نفس تمہارا ایک نعمت ہے کہ ان نعمتوں کو پرور دیارِ آلم نے جس کام کے لیے دیا ہے بس وہی کام لینا ہو توجہ جس کام کے لیے کہا دیکھو آنکھ کو دیا ہے اچھی اور جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے توجہ کان کو دیا ہے اچھی اور صحیح باتوں کو سننے کے لیے زبان دیا ہے اچھی اور صحیح بات بولنے کے لیے توجہ کیجئے گا کہ یہ نفس دیا ہے کہ عزت تیب و تاہیر رکھنے کے لیے کہا کہ میں نے آنکھ کو گناہوں سے بچا لیا کان کو گناہوں سے بچا لیا زبان کو گناہوں سے بچا لیا میں نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا ہاتھ کو میں نے اپنے گناہوں سے بچا لیا اللہ آپ جزا کیا دے گا کہا تُو نے جیسی میں نے جو نعمت کی تھی اس نعمت کی امانت میں تم نے کوئی خیانت نہیں کیا ہے تو ایسا انعام دوں گا کہ اب تم سمجھ نہیں سکتا کہ کتنا برا انعام ہے کہا کہ کسی کو دیا ہے کہا آؤ علی کی زندگی دیکھو آنکھوں کے دیکھنے کا حق عدا کیا کانوں کے سننے کا حق عدا کیا زبان سے بولنے کا حق عدا کیا نفس کو پاک رکھنے کا حق عدا کیا تو اب دیکھو میں نے علی کو جزا کیا دی کہا آنکھوں کے حق بدلے میں اعلی اللہ بنا دیا ہاتھوں کا حق عدا کیا یہ تو اللہ بنا دیا زبان کا حق عدا کیا لسان اللہ بنا دیا اور ان نفس کو حساب پاکی جا رکھا میں نے نفس اللہ بنا دیا سلامت فریبر محمد وعالی محمد اپنے اندر کو خوبصور کی بیدات کرو اپنے اندر کو خوبصورتی پیدا کرو اور ہم کس خوبصورتی میں لگے ہم تو اپنی خوبصورتی کا اندازہ سارو سلامت فریبر محمد وعالی محمد ہم لوگ خوبصورتی میں بسے ہیں بھائر میں سے نکلیں گے پہلے تو سب سے پہلا کام یہی ہے اٹھیں گے سب سے پہلے برس کریں گے کیوں تاکہ دار خوبصورت دکھائی دے اس کے بعد کنگی اٹھائیں گے قریب آدمی پانی لگا کے کر لے گا تھوڑا سا سٹینڈر ہے کوئی جل لگا لے گا بہت سٹینڈر ہے جل لگا لے گا کیوں خوبصورت دکھائیں گے کچھ نہیں تو کچھ لوگ تو اتنا چھلتے ہیں کہ گال کی کھال بھی جو پتلی ہو جاتی ہے گال کی کھال بھی پتلی ہو جاتی ہے کیوں کہا بھئیے یہ رو سبا سبا کیوں لگے تاکہ خوبصورت دکھ جائے خوبصورتی کا میعان ہماری اپنی پسند کا اور ہے اللہ کی پسند کا اور ہے آخر خوبصورتی ہمارے اور آن کے اندر دکھنی کہاں چاہیے وہ ہی کہتے چاہیے توجہ کیجئے ہماری طرف اگر متوجہ ہے پیچھے والی ملیس کو بھول جائے تب دو ہے ہم آگے پڑھیں سلوات پڑھئے پر محمد و آلے محمد آخر خوبصورتی ہے میں بہت تلاش میں رہا کے آخر اس خوبصورتی کو کہاں سے لے کر کیا ہوں جس کا تقاطہ پرون لگا ہے دھونتے 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 مجھے ایک جگہ مل گئی وہ کہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہماری اسلام میں جسے بیان کیا گیا ہے کہ آپ اسے کریں گے یہ آپ کے فائدے کی لیکن اب تو اللہ کا شکل اسی پیدا کرنا پڑھتا ہے کہ واجب ادا ہو جائے ورنہ ابھی تو واجب کو لوگ بھی واجب نہیں سمجھ رہے ہیں ایک چیزیں بہت سے اسی چیزیں ہیں کہ ہر جگہ بتایا گیا ہے کہ یہ کرنا ہو تو یہ کرو یہ دعا ہے وہ دعا ہے وہ دعا ہے وہ دعا ہے ساری چیزیں ہیں انہیں ہی میں سے ایک جگہ جا کے کہ مجھے جواب ملا کیا ہے کہ جب کبھی بھی آئینہ دیکھو تو ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھ لوں معصومین سے ہے وہ کہ آئینے پہ جیسے ہی نگاہ پڑھے تو تم یہ کہو اللہمہ حسن خلقی کما حسن تا خلقی جب کبھی بھی آئینے پہ نگاہ پڑھے تو فوراں پڑھو اپنا چہرہ دیکھتے ہی آئینے میں یہ دعا پڑھو اس کا مطلب کیا ہے یہی پہ خوبصورتی کا میان پتا چل گیا کہ پروردگارِ عالم کس خوبصورتی کا تقاضہ کر رہا تھا دیکھ ہم چہرہ رہے ہیں توجہو یہ بات میں بھولنے پائے کہ دیکھ ہم چہرہ رہے ہیں اور پڑھ کیا رہے ہیں اللہمہ حسن خلقی خدایہ میرے اخلاق کو اچھا بنا دے خدایہ میرے اخلاق کو خوبصورت بنا دے کما حسن تا خلقی خلقی جیسا میرے وجود کو خوبصورت بنایا خدایہ میرے اخلاق کو خوبصورت بنا دے جیسا میرے وجود کو خوبصورت بنایا اب یہاں پہ تو ہونا یہ چاہیے تھوڑا سا جس کی خال اور ساف ہو آنکھوں بڑی بڑی سی ہوں اور دیکھنے میں چہرہ بھرا ہونا سا ہو اسی کو یہ کہنا چاہیے کہ جیسا میرا وجود اچھا بنایا ویسے میرا اخلاق اچھا بنا دے لیکن ہر آدمی آئینہ دیکھ رہا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ تھوڑا سا رنگ ہمارا کالا ہو گیا تھوڑی سی ناک بڑی سی ہو گئی تھوڑی سی آگ جو ہے چھوٹی بڑی ہو گئی تھوڑا سا کان چھوٹا بڑا ہو گیا تھوڑا سا رنگ کالا ہو گیا کہ یہ باتیں ذہن میں نہ آنے پائے اگر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور یقین ہے تو سمجھو کہ اسے نے بہت اچھا پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو بہت اچھا پیدا کیا ہے کہا کیوں کہا دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ یہی اچھائی کیا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو کہو کہ میرا اخلاق بھی اچھا ہو ایسے ہی بنا دے جیسے میرے وجود کو اچھا بنایا اپنے وجود کے بارے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے طرح سوچئے گا اللہ کو دو آنکھیں جہاں رکھنی چاہیے تھی اس نے وہی پہ رکھی ان دو کے بدلے میں ایک آنکھ کھالی یہاں نہیں لگائی ورنہ کیسے لگتے ایک آنکھ یہاں نہیں لگائی سب کی ناکھ یوں ہے آگے کی طرف اللہ نے پیچھے کی طرف نہیں لگایا تب بتاؤ اللہ نے تمہارے وجود کو اچھا بنایا کہ نہیں بنایا شکر خدا بجا لاؤ کہ اس ناکھ کی جگہ تمہارے سون نے نہیں لگایا ہے کہ نہیں کیوں اللہ نے جائزہ تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے وجود کی خوبصورتی ہے کہ تم شکر اس کا کرو کہ وجود خوبصورت بنایا ہے یا لفظوں کو یوں بدل کر کے کہوں اس دعا میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرور دیارِ عالم سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو جائیسے تمہارے وجود کی خوبصورتی ہیں ویسے ہی اپنے خدا سے تم اپنے اخلاق کی خوبصورتی کا مطالبہ درو اس لیے کہ وہ چہرے دیکھ کر پسند نہیں کرتا ہے سوجہو بلکہ وہ اخلاق دیکھ کر پسند کرتا ہے اسی لئے اپنے پیغمبر کو یہ بنا کر کے نہیں کہ میں خوبصورتوں کا نبی بنا کر کے بھیجنا ہوں میں نے لوگوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے بلکہ کیا کہا میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو تحترین اخلاقیات سے آراستہ کر سکے یعنی وجود کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کو خوبصورتی عطا کر سکے اللہمہ حسن خلقی خدایت میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے یعنی اخلاق کی خوبصورتی یعنی اب چہرے کی خوبصورتی اللہ جا میار رہی ہیں اللہ کہا چہرے کی خوبصورتی میں یار رہی ہے تو یاد رکھئے جیسے ہمارے ذہن بھی آ جاتا ہے کہ ہمارا چہرہ کالا ہے تھوڑا اللہ تھوڑا سے گورا ہو گئے ہوتا لیکن یاد رکھئے اگر آپ نے اپنے اخلاق کو اپنے وجود کو اپنی صیرت کو اپنے کردار کو خوبصورت بنا لیا ہے اور بھولے بھٹ کے کبھی زبان پہ یہ آ گیا کہ میرا رنگ کالا ہے میرے پسینے سے بھدبو آتی ہے تو یاد رکھو اگر اخلاق اچھا ہے کردار اچھا ہے جان کی زبان پہ شکوا آ گیا تو اللہ نے آواز دیا اپنے رہبرِ الہی کے ذریعے تمہارے وجود کو وہ خوبصورتی ادا کروں گا دنیا میں کسی کالے کو بے ملی سلوات پڑیے پر محمد و آل محمد آخری بات اور ختم گفتگو و دعا تو اب ہمیں جو کسیس کو سمارنا ہے اور سمارنا ہے اسے کیا ہے اخلاق یعنی حسنِ باطنی اپنے اخلاق کو سمارنا ہے اس لئے جب خوبصورتی اخلاق میں ہوتی ہے انسان جہاں بداخلاق ہو گیا خاتم اس سے بدصورت کوئی نہیں اور بداخلاقی میں جھوٹ فریب مکاری ایاری فراج یہ ساری چیزیں سب اسی میں آتی ہیں بداخلاقی میں آتی ہیں ہمارا میرار ہے کہ ہم چہروں کے حساب سے خوبصورتی کا انتخاب کرتے ہیں لیکن اللہ رسول اور امام یہ چہرے نہیں دیکھتے ہیں یہ اخلاقیات دیکھتے ہیں سیدت دیکھتے ہیں کردار دیکھتے ہیں کریکٹر دیکھتے ہیں انسان کیسا ہے اس کے دل و حالات سے واقف ہوتے ہیں کیا کیا یہ کر کیا رائے اور کیسا چاہتا ہے واقعہ سنا دو ایک زمانہ تھا پیغمبر کا پیغمبر کے موزن کا نام تو آپ لوگ جانتے ہیں رنگ بھی خوب بہت اچھا سے جانتے ہیں کیا تھا طلب پس بھی خوب جانتے ہیں لیکن اگر آج اسی محسس سے اگر کوئی جا کے آسد واللہ الہین اللہ کے لئے کس کو کھڑا کرتے ہیں مولانا صاحب ہٹائیے دیکھیں اسے کچھ سمجھائیے مولانا نے سب کا ٹھیکہ لیا ہے آپ کب آمر بن مارو ہو رہے ہیں آپ نے کب آدان لی لوگوں کے تلفز پہ اٹیے ہوئے ہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھو گریبار میں چھاں کو لوگ ہیں ہم خود کیسے ہیں لوگ آئے یعنی اللہ آپ نے بلال کو موزن بنا رکھا پہلی بات تو ایک تو چہرہ نہیں اچھا یعنی خوبصورت نہیں لوس ہے تلفز بھی نہیں چاہیے کسی اچھا ہے مدینہ میں دینے خوبصورت خوبصورت لوگ ہیں کسی ایک سے کہیے کہ وہ ازام دے دیں تلفز بھی اچھا لہجہ بھی اچھا ہم لوگ تو لہجہ ہی پہ مر رہے ہیں آج کل نہ لہیم شہیم موتا چپڑا آلیم آگے پہ بڑی خودید آلیم تھوڑا سا جو ہے کہنا میں چہرے پہ ہم لوگوں کی زبان میں نور رکھائی دیا بہت خوبصورت آلیم دیکھیں آلیم ہونے سے سنت جنت کی نہیں مل جاتی انسان کی کردار سوارنے سے جنت ہوتی ہے انسان جد کے اطلاق یہ میں سمجھئے گا یہ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں بلکل پرشتہ آئے آسمان سے اُتر ہیں نہیں مراج کے بارے بھی یہ تصور مت رکھیے گا وہ تو میں جانتا ہوں کہ کیا ہوں میرا خدا جانتا ہر آنیمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے آئے جلدی سے بات ختم کر دوں ورنہ بھی اعزان دیکھنا آجائے گی اور پھر مسائب یا رسول اللہ ہٹائیے بلال کو بلال ہی محسن رہیں گے لوگوں نے سوچا کہ جو ہے ابھی رسول اللہ نے کسی اور کی آران سنی نہیں ہے اس لئے بلال کو ہٹانا نہیں چاہتے ایک جوان کو گئے لوگوں نے اپنے حساب ستائی کر دیا کہا عیسہ ہے کل صبح صبح پہنے ہی سے جا کر کے جا کے گلدستہ اعزان میں بیٹھے رہے اور جیسے ہی اعزان ہو خیریت ہے کہ اس زمانے مائک نہیں تھا ورنہ وہیں جھگڑا ہو جاتا تھا کہ ہماری ببوٹی تھی ہمیشہ ہماران دیتے تھے تم نے آج پیچھے کہہ دیا لیکن یہ بلال کی شرافت تھی اعزان ہو رہی تھی وہیں موجود تھے گلدستہ اعزان پر جب دیکھا کہ کوئی دوسرا موجود ہے تو بلال نہیں گئے یہ شریفوں کی پہچان ہوتی ہے کہ بتمیزوں کے موہ نہیں لگتے یہ شریفوں کی پہچان ہوتی ہے بتمیزوں کے موہ نہیں لگتے کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اپنے خدا پر بھروسہ ہوتا ہے وہ جسے عزت دے دیتا ہے وہی لے نہیں سکتا اور وہ جسے زلیل کر دیتا ہے کوئی عزت نہیں دے سکتا تو ٹائم وہیں دیکھا اپنے حساب سے زمانے میں ستارہ اور سپید یہ صبح نمودار ہوئی صبح سادر جی سے نمودار ہوئی موجود نے آزان دیا اور واقعا اس دن ہی تنے اچھے لبوں لہجے میں آزان ہوئی اتنے اچھے لبوں لہجے میں آزان ہوئی پورا مدینہ جگ کر کے مسجل تک آ گیا کھا لیے دیکھ لیے کون آزان دے رہا ہے بہت بڑی آزان ہوئی جن کی آنکھیں کبھی نہیں کھلتی تھی وہ بھی آنکھیں نشے میں چھوڑ لوگوں کی آنکھیں کھلتی وہ بھی چلے آئے اچھا جو لوگ نمازی ہیں وہ لوگ بتائیں گے کہ نمازِ صبح کے بعد کتنا وقفہ ہوتا ہے سورج نکلنے میں تقریبت آزان کے بات سے لے کر کے سورج نکلنے میں یہ نمازی لوگ بتائیں گے صبح والے مغرب میں تو بہت مجمع ہوتا ہے تقریباً بہت زیادہ ایک گھنٹہ بیس منٹ ہے بہت زیادہ ایک گھنٹہ بیس منٹ ہے وہ وقت آزان سے لے کر کے سورج نکلنے میں سوہ گھنٹہ موٹا موٹی رکھ لیجئے سوہ گھنٹہ لگتا ہے آزان دینے والا بہتدین چہرہ خوبصورت لب و لہجہ تلفز قراہات سب کچھ اچھا آزان دے دی اور وہ تھا روز کا دستور یہ تھا بلال اللہ اکبر کہتے تھے پیغمبر اللہ اکبر کہتے تھے وہ گھر میں سے نکل کے مرشید میں آتے تھے آزان یہ والی ہو گئی ہے نا بلال نے نہیں دیا آزان ہو گئی اور گھنٹوں گزر گئے آرے بھئی خور نہیں کیا آگری بات ہے بیداری کے ساتھ گھنٹوں گزر گئے بھئی سوہ گھنٹے کی نبات تھی اور آزان بھی غلط وقت پہ نہیں ہوئی تھی صحیح وقت پہ ہوئی تھی اور گھنٹوں گزر گئے سورج نہ نکلا اب یہ مجمعہ مسجد سے پیغمبر کے گھر کی طرف اب میں نہیں کہوں گا علیہ عزباللہ کیا کیا سوچتا گیا ہوگا اگر ہماری مسجد کا پیش نماز صوبہ میں نماز نہ پہنچے تو پبلک پہلی بات تو یہی سوچے گئے لگ رہا ہے سو گئے آج آنکھ لگ گئی رات پر جگے ہوں گے موبائل وائل ڈیر چلائیں اس بھی آنکھا نہیں پھولی لیکن علیہ عزباللہ میں پیغمبر کے لیے شبا لیکن طرح سرائی کی باتیں سوچتا ہوا تو مجمعہ گیا ہوگا لیکن گزرنے کے بعد جب پیغمبر کے در پہ پہنچے دیکھا پیغمبر جگ رہے کہا نبی اللہ جگ رہے کہاں مسجد نہیں آئے آزان ہو گئی کہاں ہو تو گئی آپ نے نہیں سنا کہاں بلال نے کب آزان دی کہاں بلال نے نہیں دیا آج ہی دنے اچھے لگو لہجے میں آزان ہوئی کہاں یعنی اللہ یہ تو چھوڑی ہے کہ آم دھر سے نہیں نکلے کھنٹو ہو گئے آزان اپنے وقت پہ ہوئی ہے نا کہاں آزان وہ علی جو تم بتا رہے وہاں وقت پہ ہوئی ہے کھنٹو ہو گئے سورج ابھی تک نہیں نکلا تو نبی اللہ نے کہاں جب تک بلال آزان نہ دیں گے اب وہ سورج نکلنے والا بھی نہیں ہے اب وہ سورج نکلنے والا بھی نہیں ہے تو علیہ اور نبی کا ایک غلام اگر چاہے تو وہ سورج کو روک سکتا ہے تو کیا علی سورج کو پڑھتا نہیں سکتا سلوہ پڑھتا ہے عزوال محمد اب آئیے کیا نبی اللہ چلیے کابل آج اب تک آزان نہیں دیں گے اب کچھ نہیں ہونے والا بلال نے جا کر کے آزان دی تب دو دو سورج نکلے ایک سورج رسالت محاف وشم سے وزوہا وشم سے مراد پیغمبر اکرم ہے اب وہ سورج اپنے گھر سے مسجد تک آیا جب یہ مسجد سے اپنے گھر گیا تب وہ سورج باہر آیا دونوں سورج نمودار ہو گئے یہ واقعہ آپ نے سن لیا نا لوگوں نے بلال کو ہٹایا کیوں تھا میں موضوع زیادہ نہیں ہوں کہا خوبصورت نہیں ہے خوبصورت نہیں ہے کہا خوبصورتی میں لوگوں نے بلال کو بسورت کے گھر کے کنارے گھر دیا اپنے مطابق اپنے مزاج کا خوبصورت لاکر کے گلدستر اعظان میں کڑا کر دیا بھائی توجہ اپنے سلوات بری بھائی سلوات بخواہ اور too سلوات بیم بتا بس سات آٹھ بینت کی بریز بچی ہے بس آٹھ خبور بس آٹھ بینت کی بریز بیسر بس اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ہاں تو بات یہاں تک پہنچی تھی جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں یہاں تک پہنچی تھی کہ لوگوں نے اپنے مزاج کا اپنے مزاج کا خوبصورت لا کر کے وہاں کھڑا کر دیا جہاں رسول نے اپنے مزاج کا موزن کھڑا کیا تھا توجہ پس یہ آخری بات ہے اس کے بعد سے مسائل لوگ ظاہری خوبصورتی پہ مر رہے تھے پیغمبر بادری خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے اللہ نے قبول کیا تو نبی کے بعد اگر نبی کا جانشین خود سے بناو گے تو نبی کیسے قبول کریں گے خدا کیسے قبول کریں گے سلوات پڑھئے پر محمد والے محمد آخر کس چیز کو پیغمبر نے قبول کیا کہا کہ وہ بلال کے اخلاقیات بلال کے باطن کو دیکھ رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کا ایک چاہنے والا آنکر کی کھڑا ہو جاتا ہے بھی میں نے مشال کے طور پر آنکر تبیان وہ بات بیان کی درمیان میں کہا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے جانتے ہیں کون تھا اس کا بھی رنسیات جناب جون اور آقا کہ اس نے لبو پہ یہی شکوا کیا یہ میرے آقا یہ میرے مولا آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجئے جانتے ہیں جون کون تھے جناب جون جو تھے جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے جناب ابو ذر کی شہادت کے بعد چونکہ اب ان کا کوئی آقا و مولا نہیں رہ گیا تھا تو مولا کائنات کے پاس آ رہے مولا کائنات کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور مولا کائنات کی شہادت کے بعد پھر مولا حسین کی خادمی میں آ گئے مولا حسین کی یہ غلام نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو مولا کا غلام بنا لیا تھا جناب ابو ذر کے غفاری کے جو ہے غلام تھے کیوں اس لئے کہ انہاں ان کے پاس کوئی گھر تھا نہ رہنے کے لئے جگہ تھی نہ کھانے کے لئے جگہ تھی کوئی سرپرست نہیں تھا کوئی انتظام کرتا مولا نے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا جب آ کر کے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آقا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے جیسے ہی ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے تو ایک بار وہ وقت آیا امام نے کہا کہ جہاں جاؤ تمہیں جہاں بھی جانا ہے تم چلے جاؤ اللہ اکبر کہا جہاں جانا ہوں چلے جاؤ یہ دشمن جو کھڑے ہیں نا یہ میرے ہیں تمہارے نہیں ہیں میں ان سے اجازت لے لوں گا اور تمہاری جان کی امان لے لوں گا تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ ایک تفا اخلاق کی خوبصورتی کسے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہانے میں امام نے کیا فرمایا چہرے کی خوبصورتی یہ ظاہری خوبصورتی ہے اخل کی خوبصورتی یہ باطنی خوبصورتی ہے اپنی عقل کی خوبصورتی کا اظہار کیا کہا آقا جب میرے برے دن تھے جب میرے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا جب میرے پاس پینے کے لیے نہیں تھا جب میرے پاس رہنے کے لیے نہیں تھا جب میرے پاس پینے کے لیے جب میرے برے دن تھے تب آپ نے مجھے سہارا دیا آج آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے تین دن سے آپ کیا کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے آپ نرگے آدھا میں گھر چکے ہیں تو ایسے عالم میں اور ایسے حالات میں جون آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلا جائے نہیں آقا آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے امام نے کہا نہیں جون جاؤ تم چلے جاؤ کہا نہیں آخر کار کچھ دے تک امام میں اور جون میں باتیں ہوتی رہی تب جون نے یہی ایک جملہ کہا جون نے کیا کہا 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 شاید آپ مجھے مرنے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے میرے پسینے سے بدبو آتی ہے تو امام نے شاید اس لیے جون کو گلے لگا کر کے کہا کہ نہیں میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جون نے کیا کہا یہ اپنی باطری خوبصورتی کا اظہار کیا اجزی سے شکوے کی شکر میں پیش کیا تو امام نے جون کو کہا یہ میرے بھائی کہہرو میں تمہیں مرنے کی اجازت دیتا ہوں امام نے ہاتھوں کو اٹھایا اٹھا کر کے کہا اللہم بیض وجہ وطیبنی ہو خدا یا اس کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے خدا یا اس کے بدن کی بدبو کو خوشبوں میں بدل دے اللہ حرے حسین کی اس دعا کا سر کہاں دیکھو مجھ سے جو واپستہ ہو جائے گا کتنا بھی بس صورت ہے اسے خوبصورت بنا دوں گا بعد شہادات ارے بنی اصد کے لوگوں نے جب دیکھا ایک طرف سے کوئی ایک نشیب ہے کہ جہاں سے ایک نور اٹھ رہا ہے آسمان کی جانب جا رہا ہے وہاں سے خوشبوں بھی آ رہی ہے آخر وہ خوشبوں کس بدن کی تھی خوبصورتی وہ نور کہاں سے اٹھ رہا تھا وہ جان کا بدن تھا ہاں عزیزو جس کے غلام کے یہ اثرات پائے جاتے ہو کہ جس نے اپنے اپنے پاتن کو اتنا خوبصورت بنایا ہو ذرا اس آقا کی منزلت کو سمجھئے کہ اس کا پاتن کتنا خوبصورت رہا ہوگا لیکن ہائے دنیا ہائے ظالموں نے کیا ظلم کیا ایک ملخون کے ہی سال سواب کے مجیس ہے مجیسے چہلو میں ہاں ہم کے لوہ حقین کو پرسا کے لیے بس اتنا کہنا چاہتا ہو کہ حسین کے لیے خوبصورتی کیا تھی کہ جب زینب کو حسین کی شہادت کے بعد حید کر کے کربلا سے کوبہ لے جایا گیا اور ابن سعاد نے تانہ دے کر کے کہا دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا زینب نے جواب دیا مارائی تو اللہ چویلہ ہم نے اپنے پروردگار سے سوائے خوبصورتی کے کچھ آئیں دیکھا آخر وہ خوبصورتی کیا تھی کہا وہ پاتنی خوبصورتی تھی ارے اب ذرا سن لیجئے دو جملے اور ختم محلی سے دعا ہاں وہ حسین جو اتنے فضائل و کمالات جس کے اندر موجود تھے اس کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا ظالموں نے یہ کیا تین دن کا بھوکا پیازہ حسین کربلا کے مقتل میں حلم ناصرین کی آواز بلند کرتے کرتے جب یہ کو تنہا رہ گیا مقتل میں جب آیا ارے مقتل میں آنے کے پہلے بیٹے کا آخری دیدار کرنے کے لیے جب خیمے میں گیا بیٹا غشی کے عالم میں ارے سیدے سجاد سے وسیعت کی وسیعت کر کے سیدے سجاد مرغشی کے عالم میں جیسے ہی گئے ارے اب ایک کچھ دیر گزر گئی زینب کو پتا نہ چلا کہ بھائیا کا کیا عالم ہے سجاد کو پتا نہ چلا کہ بابا کے ساتھ کیا ہوا ارے کچھ دیر گزری ہوگی زمین کربلا ہلنے لگی سیاہ دیاں چلنے لگی زینب دوڑی دوڑی سیدے سجاد کے شانوں کو پکڑ کر کے اتنا ہلایا اے بیٹا سیدے سجاد ذرا غشی سے آکے کھولو ارے کیا سارے قیامت نمودار ہو گئے ارے اتنا سننا تھا سیدے سجاد نے آکے کھولی وہ بھی امہ غیمے کا پردہ ہٹائی ہے اب جو پردہ ہٹا خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھا ہے جو سیدے سجاد نے دیکھا باب کا سرنوں کے نیزہ پر اے بھو بھی امہ آہ آہ بن بھائی آہ بن بھائی کی ہو گئی میں جتید آہ بار اللہ ہمارے سے مختصر تھی عبادت قبول فرماؤں بار اللہ اس کا سواب مرہوم کو انعائیت فرماؤں مرہوم کی مغفرت فرماؤں انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ کر حمد فرماؤں ہمارے مرہومین کی مغفرت فرماؤں بار اللہ بے روزگاروں کو روزگارت فرماؤں جو صاحبِ رسکلوزی ہوں کے رسکلوزی میں برکتِ نیت فرماؤں بیماروں کو شفائے کامل و آجلِ نیت فرماؤں زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب ان کے آمان و منصار میں شمار فرماؤں و تقبل منا انہ کانتا صرف دعا برحمت کا یا رحم الرحمن امین التواس ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاہ فرماؤں کر اسلام علی مرہوم ابن رستم علی کی روح کو عسان فرماؤں تین مرتبہ سورہ ماتا بیمس ماتا بیمس ماتا بیمس ماتا بیمس ماتا بیمس ماتا بیمس فیزے نے کیا ہے جو تکھانا حق پر زخم سینی سب مجھے نے کیا ہے جو تکھانا حق پر زخم سینی سب مجھے نے کیا ہے جو تکھانا حق پر زخم سینی سب مجھے نے کیا ہے جو تکھانا حق پر زخم سینی سب مجھے نے کیا ہے جو تکھانا حق پر زخم سینی سب مجھے نے کیا ہے جو تکھانا حق پر زخم سینی موسیقی 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 موسیقی